خبر ہمچل پردیش کے شملہ سے جہاں رامپور میں بادل پھٹا ہے پندرہ سے بیس لوگ لا پتا ہونے کی خبر ہے ہمچل پردیش کے شملہ زلہ کے رامپور سمیج میں یہ بادل پھٹنے سے بھارے نقصان ہوا ہے سکول، ہسپیٹل، پاور پروجیکٹ، ریسٹ ہاؤس اور مکان شرطی گرس ہوئے ہیں بتائیے جا رہا ہے کہ پندرہ سے بیس لوگ لا پتا ہیں حالانکہ ابھی تک خبر کی پشت نہیں ہوئی ہے لیکن ایسی جانکاری ہے سانی لوگ بتا رہے ہیں کہ پندرہ سے بیس لوگ لا پتا ہیں شملہ کے رامپور سے یہ خبر آ رہی ہے بیڑی شرمہ سمواد داتا ہے ہمارے شملہ سے وہ ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں بیڑی شرمہ کیا جانکاری مل رہی ہے وہاں دیکھیں آپ جو دیر رات شملہ میں بھاری بارش ہوئی ہے شملہ کے آس پاس بھی بہت تیز بارش ہوئی ہے اور لگاتار یہ مانا جا رہا تھا کہ جس طرح سے تیز بارش ہو رہی ہے تو کوئی ایسی بڑی خبر آ سکتی ہے اور ایسا ہی ہوا ہے کیونکہ اب بھی صوبہ صوبہ کی سوچنا ہے تو صوبہ صوبہ یہ سوچنا رامپور چاہیے حالانکہ رامپور شملہ سے قریب قریب ایک ستیس کلومیٹر دور ہے لیکن شملہ جلا میں پڑتا ہے تو یہاں پر جو ہے سمیج خڑ ہے رامپور میں اس کھڑ میں کافی تیز بارش ہوئی اور بادل پھٹنے کی سوچنا ہے اور بادل پھٹنے کے بعد جو ہے آس پاس کے ایڈیے میں ایک تو پاور پروجیکٹ وہاں پہ بنا ہوا تھا اور ساتھ ہی ریسٹ آؤس تھا اور لوگوں کے گھر تھے اور آس پاس اور بھی امار سے تھی تو اس میں جو ہے بادل پھٹنے سے کافی نقصان ہوا ہے اور سوچنا یہ ہے کہ ابھی جو ہماری ڈیپٹی کمیشنر شملہ سے بات ہوئی ہے تھوڑے دیر پہلے انہوں نے کہا ہے کہ بیس کے قریب جو وہاں سے جو وہاں کے اوپر دھانے پنچائت کے ان سے بات چیت کے بعد پتا چلا ہے بیس کے قریب لوگ گاؤں کے لوگ جو ہے وہ لا پتا ہے اور ڈیپٹی کمیشنر نے یہ کہا ہے کہ وہاں پر جانا بھی کافی مشکل ہے کوئی دو سے تین کلومیٹر پیدل راستہ بھی ہوگا چڑک چھول کر وہاں ٹیمیں جو ہے روانہ ہو گئی یہ چلا پرچاس کی طرف سے بھی ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہے اور ساتھ ہی اینڈی آر ایک کی ٹیم بھی وہاں کے لیے روانہ ہو گئی ہے تو رہات اور بچاوکار ہے حالانکہ تھوڑا اتنا جلدی تیزی سے نہیں ہو پائے گا کیونکہ وہاں پیدل سفر کرنا پڑا ہے لیکن ٹیمیں سبھی طرح کی روانہ ہو گئی ہے اور وہاں دیکھا جائے گا کہ کیا سکتی ہے اور کتنے لوگ لا پتا ہے اور ریسکیو آپریشن جو ہے جلدی سے جلدی شروع کر دیا جائے گا آجو کن کوئی آئیڈیا ہے ویڈی شرما کی یہ ریسکیو آپریشن کتنے دیر میں شروع ہو پائے گا وہاں دیکھیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری بات ہوئی ہے اڈیپٹی کمیشنر شمدہ کے انوبام کے شپ انہوں نے یہ صاف کیا ہے کہ لوگ روانہ ہو گئے ہیں ٹیم میں روانہ ہو چکی ہے اور بہت جلدی ہو سکتا ہے کہ ریسکیو آپریشن شروع کر دیا جائے تو یہ شمدہ کے رائے رامپور سے یہ خبر ہے جہاں پر بادل پٹا ہے بیڈی شرما ہمارے صحیح ہو گئے ہمیں زیادہ جانکاری دے رہے تھے کہ وہاں پر ریسکیو ٹیمیں روانہ ہو چکے ہیں کچھ دیر میں وہاں پر ریسکیو آپریشن شروع کیا جائے گا